السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش احمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قائدہ تجوید القرآن کا سبق نمبر 11 لسن نمبر 11 سیکھیں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہم سبق پڑھیں گے اسے رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو اچھے سے یہ سبق یاد ہو جائے اس سے پہلے جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہے آپ کو ہم بتائیں گے آج کا سبق جو ہے وہ سکون ہے جزم یعنی جزم والا حرف کس طرح سے عدا کیا جاتا ہے سکون تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس علامت یعنی یہ والی علامت کو جزم کہتے ہیں اس علامت کو جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں جس طرح سے ہم جس حرف کے اوپر حرکت آتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں اسی طرح سے جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے اسے ساکن حرف کہتے ہیں جذب والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکہ دے کر پڑھیں حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف توبہ جیم دال یاد رکھیں ان کا مجموع قطب جددن ہے ان کا مجموع قطب جددن ہے اسی کے اندر یہ پانچ حروف موجود ہیں قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں ان حروف کو ادر کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئے نکلے یعنی جب آپ گین دیوار پر مارتے ہیں تو وہ واپس لوٹ کر آتی ہے اسی طرح سے قلقلہ کی آواز بھی آتی ہے آواز لوٹ کر آتی ہے جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہو اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکن کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف یعنی پیچھے جو آپ نے لیسن پڑا ہے یعنی قریب الساوت جن کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے اس میں واضح فرق کریں تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سبق آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو دہرانا ہے اس پر قلقلہ نہیں ہوگا اس پر قلقلہ نہیں ہوگا اب حرف قلقلہ کا تو آیا ہے یہ جو ریڈ کلر کی نشانی اوپر جزم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف قلقلہ میں سے ہے اس پر قلقلہ کرنا ہے اور جو ڈارک بلیو آپ دیکھ رہے ہیں جس حرف کے اوپر ہے یہ مستالیہ ہے اور جو بلیو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جزم کی نشانی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ حرف مستالیہ دال نہیں ہے اس لئے دال کے اوپر بھی ریڈ کلر دیا گیا ہے جہاں پر قلقلہ ہوگا اور یہاں پر قاپ پر دیکھیں قاپ کے اوپر جزم کو ریڈ کلر دیا گیا ہے تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قلقلہ ہوگا اور قاپ جو ہے یہ مستالیہ ہے یہ موٹا پڑا جائے گا پور پڑا جائے گا اسی طرح سے یہاں پر طاپ پر بھی ہے موٹا پڑنا ہے یہاں باریک پڑا جائے گا اب یہاں پر ایک اور بات آپ خیال ذہن میں رکھیں جب بھی الف خالی ہوتا ہے تب ہی وہ الف پڑا جاتا ہے یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں پچھلے اسباق میں اور جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا ساکن آتا ہے تو پھر یہ الف نہیں ہمزہ بن جاتا ہے اسے ہمزہ پڑتے ہیں اسی طرح سے اب یہاں پر یہ نرمی کے ساتھ اب یہ تھوڑا سختی کے ساتھ ذا ادا کیا جائے گا اور یہاں پر دیکھیں اب ہمزہ ذا مستالیہ ہے بلیو کلر دیا ہوا ہے اور اوپر جو جزم کی نشانی ہے وہ بھی بلیو میں ہے یہ ڈارک بلیو میں ہے وہ بلیو تو اس کا مطلب ہے یہ اس پر قلقلہ نہیں ہوگا قلقلہ آنلی ریڈ پر ہوگا خلی ریڈ کلر ریڈ کلر کی جہاں نشانی دی گئی ہے وہاں پر قلقلہ ہوگا یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا مستالیہ ہے پور پڑا جائے گا حمزہ و زبر او حمزہ ذا زیر از حمزہ و پیش اوز او از اوز موٹا پڑنا ہے ذا سا نرمی کے ساتھ حمزہ سا زبر ایس حمزہ سا زیر ایس حمزہ سا پیش اوز ایس اوز اوز اب سفیل یا سین سیٹی کی آواز حمزہ سین زبر ایس حمزہ سین زیر ایس حمزہ سین پیش اوز ایس اوز حمزہ سواد زبر اوز سواد مستالیہ ہے ڈارک بلیو میں ہے اس لئے موٹا پڑنا ہے حمزہ سواد زبر اص حمزہ سواد غیر ایس حمزہ سواد پیش اوز اص ایس اوز اب دال پر کل کلہ ہوگا ریڈ کلر حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ دواد زبر اد دیکھو دواد مستالیہ ہے پور پڑا جائے گا حمزہ دواد زبر اد حمزہ دواد زیر اد حمزہ دواد پیش اود کل کلہ کا کھایا رکھیں کل کلہ اس پر نہیں ہوگا پھر جزم ریڈ کلر کی ہوتی یہاں پر مستالیہ ہے دواد موٹا پڑا جائے گا اد 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 اکاف یہاں پر ہے باریک پڑا جائے گا اس پر بھی کل کلہ نہیں ہوگا اب کاف مستالیہ ہے بلیو کلر میں دیا ہوا ہے موٹا پڑا جائے گا اور جزم جو ریڈ کلر میں ہے اس پر کل کلہ بھی ہوگا حمزہ قاف زبر اکو حمزہ قاف زیر اکو حمزہ قاف پیش اکو 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 اب حمزہ ہا زبر اح ہا کو سانس چھوڑتے ہوئے دونوں کو نرمی کے ساتھ ازا کے آ جائے گا حمزہ ہا زبر اح حمزہ ہا زیر اح حمزہ ہا پیش اح 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 اب وستحلق والا حا ہے اور اوپر خیار رکھیں ریڈ کلر کی نشانی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس پر کل کلہ نہیں ہوگا حمزہ ہا زبر اح حمزہ حازیر اح حمزہ ہا پیش اح وستحلق والا ہے اح 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 اب حمزہ اور حمزہ 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 زبر اح حمزہ حمزہ زیر اح حمزہ حمزہ پیش او اب ایسے نہیں پڑھنا ہے یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو آپ کو ہم نے اوپر بتایا تو اس کو حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا اس طرح سے نہیں حمزہ حمزہ زبر اح حمزہ حمزہ زیر اح حمزہ حمزہ پیش او اب آئین وستحلق والا ہے حمزہ آئین زبر اح آئین کی آواز نکلنی چاہیے چاہیے کل کلہ نہیں ہوگا حمزہ آئین زیر اح حمزہ آئین پیش او آئر اح حمزہ خوہ زبر اخ خوہ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا حمزہ خوہ زبر اخ حمزہ خوہ زیر اخ حمزہ خوہ پیش اخ 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 موٹا پڑھا جائے گا خوہ کل کلہ بھی نہیں ہوگا غائین مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا اس پر بھی کل کلہ نہیں ہوگا حمزہ غائین زبر او غائن موٹا پڑھنا ہے صرف اب با پر کلکلہ ہوگا دیکھیں ریڈ کلم میں دیا ہوئے ام حمزہ واؤ زبر او حمزہ واؤ زبر او واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا یہ اتحال رکھیں واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اسی لئے یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے حمزہ واؤ پیش او 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 حمزہ ف زبر اف حمزہ ف زیر اف حمزہ ف پیش اف 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 اور یہاں پر دیکھو یہ واؤلین بن رہا ہے اور یہ یہاں پر واؤ مدہ بن رہا ہے او نرمی کے ساتھ تھوڑا کہنج کرادہ کریں گے اور یہاں پر او واؤ مدہ بن رہا ہے ایک علف کے برابر کہنجنا ہے اسی طرح سے حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 اب جیم کل پل کل پلہ ہوگا حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج اسی طرح سے آگے بھی آپ نے مشک کرنی ہے اج 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 حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان 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 حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ال حمزہ را پیش ار 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 پہلا ار موٹا پڑا جائے گا اور پیش والا بھی موٹا یہ والا باریک پڑا جائے گا حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای یہ یالین بن رہا ہے یہ اور یہ یا بدہ بن رہا ہے اور یہاں پر بھی یاد رکھیں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے وہاں واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اس لئے یہاں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے آئی ای اس طرح سے آپ نے اس کی مشک کرنی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعویوں میں یاد رکھنا گلتی کو تائیم آف ٹیک کیئر خدا حافظ